اے رب میرے بڑھا میرے علم کو اے رب میرے کھول دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام کھول دے میری زبان کی گراہ کو تاکہ لوگ سمجھ سکے میری بات اللہم فکیحنی فی الدین اے اللہ ہمیں تیرے دین کی سمجھ بوجتا فرما اللہم انی اسألوک علم نافی ورسکن طیب وعملم متقبل اے اللہ میں تجھ سے نفا مند علم کا سوال کرتی ہوں اور پاکیزہ رس کا سوال کرتی ہوں اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں ربی ادخلنی مدخل صدقیوں واخرجنی مخرج صدقیوں وجلی من لدن کا سلطان نصیر اللہم آرین الحق کا حق ورزقنا اتباعو وارین الباطلہ باطلہ ورزقنا اجتنابو اللہم اجشی علی القرآن ربی قلبی ونور صدری وجلہ حزنی وزحبہمی وغمی آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کل آپ کے ساتھ میں ایک لیکچر جو ہے وہ رمضان بوسٹر جو ہمارا پوسٹر تھا اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا اور ہم نے فضائل کو جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے فضائل یعنی what is the فضیلت اور رمضان دیکھیں اگر آپ کسی کو کوئی چیز کرنے کہتے ہو تو ضرور ہے کہ آپ کو اس کے فائدے بتانے پڑیں گے نا تب ہی وہ انسان جو ہے اس چیز کو کرے گا تو ہم انسان جو ہے نا ہم تھوڑے سے سیلفش بھی اگر آپ دیکھیں سیلفش ہیں حریص ہیں ٹھیک ہے ہم میں یہ ساری چیزیں ہیں اور بینہ فائدے کہ ہم کوئی کام نہیں کرتے تو اگر آپ کسی کو جو کہہ رہے ہو کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں تو اس کے فائدے بتانے پڑیں گے کہ اس کا فائدہ کتنا زبردست ہے تب جا کے انسان جو ہے وہ ابھارا جائے گا ہے نا روزے رکھنے کے لیے اور وہ متوجہ ہوگا کہ وہ اس رمضان کو میکسیمائز کر سکے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فائدے حاصل کر سکے تو اس میں ہم نے چار ریفرنسز دیکھی تھے جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آخر رمضان میں ہم کو اتنی محنت کیوں کرنی کیوں اتنی عبادت کرنی ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک جیسے بونس پیڑیٹ ہے ایک بونس سمجھ رہے آپ ایک ایسا چانس جس میں گولڈن اپیچونٹی ہے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ نارمل دنوں میں اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ایک کا ہم کو دس ملتا ہے لیکن یہ مہینہ کیونکہ اتنا اگر آپ دیکھیں اس مہینے کو کیا کہا جاتا ہے اس مہینے کو کہا جاتا ہے مبارک مہینہ ہے نا یہ مہینہ مبارک ہے سو مبارک مانے کیا برکت والا سو آٹومیٹکلی برکت ہو جاتی ہے مانے کیا کہ جب آپ ایک نارمل دنوں میں جب آپ ایک کام کرتے ہو تو اس کا ریٹرن آپ کو دس ملتا ہے تو رمضان کے مہینے میں کوئی نیکی کروگے تو اس کا ریٹرن آپ کو بڑھ چڑھ کر مرٹیپلائی کر کے جو ہے وہ ملتا ہے تو اتنا بڑا فائدہ اور خصوصا اگر آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ کما سکتا ہے بیکوز آف دا برکت ان دس مہینہ اس کے علاوہ اس مہینے میں ایک رات ہے جس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا لیلت القدر خیرم من الف شہر کہ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے اور وہ ہزار مہینے کو ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا ایٹی تری پوائنٹ ریئرز میں کہ ایک انسان جو ہے کہ ایک ایوریج انسان ہے ایک ایوریج عمر آپ لے لیں تو اکثریت آپ دیکھیں یہ عمر تک پہنچ نہیں پاتی ہے اور اللہ نے امت محمدیہ کو یہ ایک گولڈن opportunity دی ہے کہ وہ اس ایک رات کو پا لے تو جیسے اس نے ایٹی تری پوائنٹ ریئرز کی عبادت کرنے کا ثواب اسے ایک رات میں پا لیا تو آپ سوچو کہ کوئی شخص جو ہے وہ بدقسمت ہی ہوگا نا یا پھر ہلاک ہوا ایسا شخص جو اس مہینے کو پا لے اور پھر وہ اپنے لیے اس میں کچھ نہ حاصل کر سکے سمجھ میں آرہی ہے قبط یعنی اس نے اس مہینے کو پایا بگر اس مہینے کی برکتوں سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی سو اگر آپ دیکھیں کہ یہ بہت اہم ہے انسان کے لیے کہ اس جو ہے مبارک مہینے سے برکت حاصل کرے ہیں جیسے کہ سائر آبادی جو ہماری چیمبر کے ارگنائزر ہیں وہ یہاں فرماتے ہیں کہ محروم اگر آپ دیکھیں ایک شخص ہو جاتا ہے جب وہ ان برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے لیکن وہ تو سیکنٹری ہے کیونکہ کل میں نے آپ کو جو جو سورہ بقرہ چو ون ون کا ایک ریفرنس بتائی تھی اس میں یہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ رمضان ایک نعمت ہے اور جب انسان اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر شدید لکاب کہا گیا تھا پھر جو ہے اس پر جو ہے پکڑ ہو جاتی ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے اور میں نے آپ کو ایک اور چیز بتائی تھی اور وہ کیا تھی کہ اللہ سبحان و تعالی نے یادے وہ لاسٹ کی حدیث جو میں نے آپ کو بتایا تھا حدیث نمبر چار اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مہینے کی کتنی زبردست اہمیت ہے وہ ہم کو اس روایت سے پتہ چلتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو آخری ریفرنس تھا ہمارا ریفرنس نمبر چار اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کی قص یعنی آپ سوچیں اللہ کی قص جبریل علیہ السلام کی قص اور نبی کی قص اس شخص پر جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے اور وہ حدیث کون سی تھی یاد ہے ریفرنس نمبر فور لگائی ہے باجی جس پر جو ہے جبریل علیہ السلام نے یعنی جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے ایک ایک سٹیپ اور جیسے آپ ایک ایک سٹیپ لے رہے تھے اس وقت جو ہے آپ آمین کہہ رہے تھے آمین اور آمین تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ نورملی آمین تو کسی دعا کے انڈ میں کہی جاتی ہے تو اللہ کے رسول نے تو کوئی دعا نہیں کہی پھر یا آمین 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 تین بار کیوں کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر سٹل ہوئے تو انہوں نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اے نبی جو شخص یعنی رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا لے تو پھر ہلاک ہو گیا وہ شخص اور وہ ڈیفنیٹی ہیل فائر میں انٹر ہوگا اور جبریل نے اس پر آمین کہا اور پھر میں نے بھی کہا اور آپ سوچو اگر جبریل علیہ السلام کوئی فرمان لے کر نبی کے پاس آئے ہوں گے تو یہ کیا جبریل علیہ السلام کا پرسنل فرمان ہوگا یہ فرمان کہاں سے آیا ہوگا یہ فرمان اللہ عزو جل کی طرف سے آیا ہوگا کہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان دیا ہے سو آپ دیکھیں اس پہ ہو گئی اللہ کی قص پھر جبریل علیہ السلام نے یہ فرمان لیا ہے انہوں نے بھی آمین کہا اس پہ ہو گئی جبریل علیہ السلام کی قص اور پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی قص کہ اس شخص پر جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے سو یہ کتنی اہم بات ہے ہے نا اس کو lightly نہیں لیا جا سکتا sisters so please prepare yourself great chance for getting mercy and forgiveness from Allah and to elevate your ایمان اپنے ایمان کو جو ہے وہ elevate کرنے کی ہم کو ضرورت ہے اور یہاں اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم کو اب یہ مبارک مہینے کے فائدے حاصل کرنے ہیں تو ضروری کیا ہے مجھے بتائیے پھر ضروری کیا ہے ہمارے لیے اب کہ ہم کیا کریں اس مبارک مہینے کو welcome کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم تیاری کریں گے are you not going to do any preparations کیونکہ یہ بہت مبارک مہینہ ہے تیاریاں تو ضرور کرنے پڑے گی so it's important in this month to be prepared تیاریاں کرو تیاریاں سائرہ باجی محنت تو ہے ہی ہے but اگر آپ دیکھیں آپ نے محنت کرنے کی سوچی ہے لیکن محنت کرنے کے لیے بھی پہلے کیا کرنے پڑے گی تیاریاں نا you have to be prepared for it جیسے for example اب جو ہے آپ کے پاس یہ classes جو رمضان استقبال پر آپ کے سامنے رکھی جاری ہے پیش کی جاری ہے تو کیا اس میں محنت نہیں لگ رہی ہے کیا اس میں preparation نہیں ہوئی ہوگی یعنی you have to ask yourself کیا اس میں ہم نے preparation نہیں کیوں گے بہت preparation ہوتی ہے صرف اکیلی میں prepare نہیں کرتی ہوں انٹائر team prepare کرتی ہے بہت preparation ہوتی ہے کوئی بھی چیز کو اچھا کرنے کے لیے اور اس سے maximum فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں ہم کیا کریں اس کے لیے تیاری کریں سو اب رمضان جب آئے گا تو تیاری کریں گے جب آپ داخل ہو جائیں گے اس مہینے میں اس مبارک مہینے میں تو تیاری کریں گے تو آپ سوچو نہیں کیا تیاری کریں گے تو پھر direct آپ رمضان میں داخل ہو گئے قتم نہیں نا تو اس سے پہلے تیاری کریں گے جیسے آج ہمارا lecture جو ہے second day اور آج date بھی کیا ہے second march ہے اور ہم کتنے دن دور ہے مبارک مہینے سے بابرکت مہینے سے ہم کتنے دن دور ہے نو دن at the most yes آٹ سے نو دن کہا جا سکتا ہے کہ ہم اتنے دور ہیں تو ضروری ہے نا کہ ہم کو پہلے تیاری کرنی چاہیے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں جو صحابہ اکرام تھے وہ اس مہینے کو پانے کے لیے کب سے preparation کرتے اور کب سے دعا کرتے سوچو کب سے اگر کسی کو وہ روایت اور حدیث یاد ہے yes side of our she's right سادیا فہد سید is right کہ چھے مہینہ پہلے صحابہ اکرام جو ہے وہ اس کی تیاری کیا کرتے اور اس کے لیے دعا کرتے سکس منس بیفور رمضان اور ہم تو ابھی اگر آپ دیکھیں سائرہ باجی نے کہا کہ صرف نائن ڈیز پینڈنگ ہے ہم نائن ڈیز یا ٹین ڈیز پہلے سے preparation نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا ہمارا حال کیا ہوگا ہمارا حال صحابہ اکرام چھے مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم کو لمدان تک پہنچا دینا اور پھر ہم اچھے سے تیاری کریں اگر سوچے so it's important in this month to be prepared so that we are not disgraced in order to be successful we need to make most out of it am i right ہے نا کہ in order to be successful we have to make most out of it so بڑے بڑے انام جو اللہ نے اس مبارک مہینے میں رکھے ہیں ہمارے لیے کون کون سے انام اور اگر ہم ان کو جو ہے پانا چاہتے ہیں ان بڑے بڑے اناموں کو جو اللہ نے اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے رکھے ہیں تو ہم کو preparation کرنی پڑیں گی اور وہ کیا ہے کوئی بتائے گا مجھے وہ بڑے بڑے جو ہے انام جو اللہ نے اس مبارک مہینے میں رکھے ہمارے لیے تو آپ دیکھیں کیا کیا رکھا ہے اللہ نے ہمارے لیے جیسے کہ مغفرت سب سے پہلے yes مغفرت سب سے اہم ہے مغفرت کہ انسان اپنی مغفرت کروا کے چھوڑے اس مبارک مہینے میں جو اس سے پہلے ہوئی ہے جو اس کے past کے sins ہیں گلتیاں ہیں وہ ساری کرا لے کیونکہ we never know شاید کہ complete کیجئے we never know کہ شاید کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو ہماری موت سے پہلے شاید کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو تو اس کو ایسا سوچنا ہے شاید ہی میرا آخری رمضان ہے اس کے بعد مجھے نہیں ملنے والا تو اب یہ میرا last chance ہے تو اس کی تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے سو اس مبارک مہینے میں انام جو رکھے سب سے پہلے مغفرت ہے پھر کیا اللہ کی رحمت ہے کہ نار سے نجاد انسان کو جہنم سے نجاد مل جائے پھر درجات کی بلندگی یہ سارے اس مہینے کے توحفے ہیں ہم کو یہ سب جمع کرنے اسسسٹنس اب اگر آپ یہ سارے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ سارے توحفے جو ہے وہ receive کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری کیا ہے ہمارے لیے بتائیے ہمارے لیے کیا ضروری ہے preparation تیاری اب میں آپ سے ایک سوال کروں جب آپ کو کل بتا دیا گیا تھا کہ آج ہماری رمضان special class ہے تو مجھے یقین ہے کہ کل سے آپ نے اپنے آپ کو تیار رکھا ہوگا پہلے سے گھر کے کام یا جو جو سوٹ آؤٹ کرنا تھا وہ وقت سے پہلے آپ نے سوٹ آؤٹ کر لیا ہوگا اپنی book اپنی pen اپنی no down کرنے کے material سب جو ہے وہ سہرہ باجی کہتے ہیں میں دو بجے سے joining yes کیوں کیونکہ کل کیا ہوا تھا آپ دیکھیں کیونکہ zoom full ہو گیا تھا اس کے بعد کچھ لوگ جب try کر رہے تھے تو zoom میں جو ہے accommodation نہیں بتایا جا رہا تھا تو chances یہ ہیں کہ جو لوگ مجھے مجھ سے interact کرنا چاہتے تو ان کے لئے ضروری کیا ہے کہ وہ zoom کو پہلے complete کریں zoom میں آپ میرے ساتھ میں جو ہے آپ میں interact کر پاتے ہو اگر آپ دیکھیں zoom پہ نہیں آپ کو chance ملے گا تو نحمت اسلام of course ہے بٹ وہاں آپ میرے ساتھ interact نہیں کر پاتے am i right شرین باجی what do you say اگر کسی کو interaction کرنا ہے تو یہ ضروری کیا ہے کہ اس کو کہاں پر joining کرنا پڑے گا انہیں zoom پہ آنا ہوگا yes تو ابھی zoom جو ہے وہ first come first basis پر ہے کیونکہ 500 کی ہماری capacity ہے تو پہلے اس کو ہم کو full کرنا ہے تو آپ کو تھوڑا سا جلدی joining کریں تاکہ آپ اپنی seat یہاں پر لے لیں تاکہ آپ میرے ساتھ conversation کر سکے interact کر سکے کیونکہ آپ کے سوال اگر آپ کچھ یہاں پر میں پوچھتی ہوں تو آپ جواب دیتے ہو تو میں جواب دیتی ہوں تو اس کے حساب سے بھی آپ کو answer کرتی ہوں کیونکہ میرے screen پر آپ کا جو interaction یعنی جو message ہے وہ بلکل دکھائی دیتا ہے مجھے تو یہ آپ دیکھیں یہ پہلے benefit ہے تو اگر آپ جلدی joining کریں گے تو پہلے آپ کو preparation کرنی پڑے گی نا تو دو بجے سے لوگ joining ہیں آپ سوچیں دو بجے سے لوگ joining ہیں اور ظاہر سی بات ہے جو جلدی joining ہیں تو اللہ کے پاس تو اس کا attendance ہو گئی ہے وہاں انہوں نے لبیک کہہ دیا ہے اور اللہ نے تو ان کو attendance دے دیا ہے اور صحیح بولوں اس کا عجبہ سواب بھی بہت بڑا ہے لیکن of course لیٹ آنے والے لیٹ آتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جلدی آنے کا yes اونٹ کے جتنا بڑا جو ہے وہ award ہے آپ دیکھیں فرائیڈے کی نماز میں جو خدبہ سننے کے لیے پہلے پہلے جا کے اپنی جگہوں کو جو ہے لے لیتے ہیں تو ان کو اونٹ زبا کرنے کا سواب اس کے بعد جو آتے ہیں تو پھر مرگی اور پھر انڈا so when you can get camel جتنا اجر why take مرگی کے انڈے برابر اجر am i right why to take مرگی کے انڈے برابر when you can take the camel کا reward لے سکتے ہو so try to make it na sister be on time اپنی seats لے لیں اس کو اہمیت دے value your class this class is نعمت for us نعمت کہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں ہم جائیں اور پھر ہم وہاں پر جو ہے حسرت کریں کہ کاش اللہ لو کانو نس مہو you remember that ayat لو کانو نس مہو اس میں کیا مطلب ہے لو کاش نس مہو یعنی ہم سن لیتے نا کاش میں سن لیتی کاش میں آ جاتی میں دنیا کے سارے کام کو ایک طرف رکھ لیتی اور میں ہی ان classes میں جو بتائی جائے ہوئی چیزیں یعنی علم حاصل کر لیتی اور اس پر عمل کر لیتی تو آج میرے لیے کتنا beneficial ہوتا تو پلیز بار میں regression کوئی فائدے کا نہیں now is your chance so درجات کی بلندگی یہ سارے اس مہینے کی توفے ہیں ہم کو یہ ساپ جمع کرنا ہے اور اگر آپ دیکھیں زندگی میں کامیابی کے لیے سب سے پہلے کیا ضرورت ہے تیاری صحیح میں میں نے اپنی پوری زندگی میں یہ دیکھا ہے پلیز میں آپ کی تیچر ہوں اور میں آپ کو اپنے experiences سے بتا رہی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اللہ اس کی مادت کرتا ہے جو تیاریاں کرتا ہے جو تیاریاں کرتا ہے جو prepare رہنے کی کوشش کرتا ہے yes زائدہ آپا کہہ رہی ہے یہاں پر کہ جب ہم عمرہ جانے کے لیے نکلے تھے تو ہم نے دو مہینہ پہلے سے تیاری کی تیاری کی تھی trust me yes that is the biggest fact کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے اور نورمیلی آپ دیکھیں کہ عمرہ بہت سمپل ہوتا ہے اگر آپ دیکھ لیں تو دس منٹ میں کوئی آپ کو عمرہ کو پروسیجر بھی بتا دے گا لیکن آپ یقین کیجئے کہ میرے شوہر میں اور زائدہ آپا جو ہم ساتھ میں گئے تھے ہم نے پوری ایک تیاری کی تھی اور ہم نے کلاسز بھی جوئنن کیے تھے isn't that so زائدہ آپا what you say ہم نے کلاسز بھی جوئنن کیے تھے اور ہم نے سیکھے تھے ہم نے شیخ سے سیکھے تھے کہ what is the right طریقہ ہم کو وہاں جا کے کسی کو copy نہیں کرنا ہے we didn't wanted to copy somebody کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں جا کے اس کو copy کر رہا that is not the right attitude so always prepare yourselves ہمیشہ یاد رکھنا on time اللہ پسند کرتا ہے اللہ محنتوں کو سراتا ہے دیکھتا ہے بندہ کتنا خواہش رکھتا ہے کہ میرے در پہ آنا چاہتا ہے اور جو اللہ کے گھر پہ جانے کی نیت کرتا ہے اللہ اس کو بلا لیتا ہے یہ یاد رکھیں اللہ اس کو بلا لیتا ہے کیونکہ اس کو تڑپ رہتی ہے پھر وہ اس کے لئے سیکھتا ہے میں آپ کو صحیح کہتی ہوں روز رات میں یعنی معلوم ہونے کے باوجود کہ بھئی ہم کو عمرہ کرنے جانا ہے اور عمرہ کے یہ طریقے اس کے بعد بھی ہم prepare کرتے تھے یعنی میں دعائیں سیکھتی تھی اور پھر کتنی ساری چیزیں طریقہ proper طریقہ مجھے دیکھا دیکھیں نہیں کرنی ہے مجھے صحیح سے سیکھنا ہے so that is being prepared so please prepare اللہ loves preparation اللہ planning کو پسند کرتے ہیں plan yourself ہم دیکھیتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی کتنی آئے تو میں دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ ہم نے اس آسمان اور زمین کو plan کر کے چھے دن میں بنایا سکتتی ایام اگر اللہ چاہتا تو جھٹکے میں کن فیہ کن کہہ کر کے جھٹکے میں آسمان اور زمین کو بنا دیتا مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے haphazardly کوئی بھی کام نہیں کیا ہم کو planning سکھائی ہم کو planning سکھائی کہ you need to prepare plan دیکھو میں نے plan کر کے سب کیا ہے تو جب بھی تم کوئی کام کرو planning کے ساتھ کرو oh I like that and Allah loves that کہ بندہ planning کرے تو ہم کو رمضان سے آنے سے پہلے اپنے آپ کو plan کرنا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ رمضان shopping بھی ہوتی ہوگی ہے نا آپ کو یہ گولے رمضان shopping نہیں کرنی چاہیے کہ باجی that's wrong no کرنی چاہیے بہت اچھا ہے کیجئے نا رمضان کی shopping کیجئے خریدی کیجئے تاکہ disturb نہیں ہو وہ time بچ جائے ہمارا رمضان میں but اگر آپ دیکھیں کہ رمضان کی shopping کے ساتھ important ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی plan کریں time management سیکھیں کہ اگر میں زہر سے اپنے جو سوری اپنے تحجد سے وقت کو plan کرنی کی کوشش کروں گی کس طریقے سے میں دعا کروں کب ذکر کروں کب میرے گھر کا کام کروں کب میں اپنی نیند اپنا نفس کا بھی حق ہے جو نیند لوں اور اس میں ذرا بھی time based نہیں کروں انشاءاللہ آپ کو ہمیں بعد میں بتائیں گے تو اب اگر آپ دیکھیں زندگی میں کامیابی کے لیے یہاں میں آپ کو بتا رہی ہے سب سے پہلے تیاری کی ضرورت ہے ہر چیز میں تیاری لگتی ہے لگتی ہے یا نہیں for example exam آپ دیکھیں exam ہے تو school exam میں بچے یوں ہی جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو آج exam میں لے کے چلی جاتے ہیں پین اور pencil جا کے بیٹھ جاتے ہیں نہیں board exam کے لیے تو سالو آپ دیکھو ایک سال پہلے سے ایک سال پہلے سے تیاری ہوتی رہے پورا سال بچے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں parents پورا سال yes پورا سال سادیا فہد سید کہہ رہی ہیں شادی کی تیاری میں ایک سال جاتا ہے دو سال جاتا ہے is that yes جاتا ہوگا yes correct وہ بھی برابر سے اس کے لیے preparation چلتی ہے exam کے لیے بھی preparation چلتی ہے پھر اگر کسی کو کوئی meeting attend کرنا ہے so meeting کے لیے بھی prepare ایک agenda بنایا جاتا ہے so that we don't waste our time اسی طریقے سے job interview prepare کرتے ہمارے جلدی سوتے صبح جلدی ہوتے ہم لوگ prepare کرتے اپنے documents dress code میں کیا پہنوں گی کیا کیا باتیں کروں گی ٹھیک ہے اس طریقے سے اور پھر ایک اہم چیز جس طریقے سے ہم دنیاوی معاملات میں preparation کرتے ہیں اسی طریقے سے ضروری ہے کہ ہم ہماری عبادات میں بھی preparation کریں am i right for example اب آپ دیکھیں یہاں پر اور اس میں آپ کا ایک سوال جو آپ ہمیشہ کرتے ہیں اس کا جواب بھی مل جائے گا کہ ہم کو ہمارے matter of worship میں بھی کیا we are supposed to prepare for example اگر آپ اب نماز پڑھنا چاہتے ہیں نماز پڑھنا چاہتے ہیں زہر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں فجر کی یا اسر کی تو آپ دیکھو اس کی preparation پہلے سے ہو جاتی ہے پہلے سے ہم prepare کرنا start کرتے ہیں like وادو yes absolutely right وادو سب سے پہلا جو ہے وادو سے what who does وادو shows that i am preparing myself for my further salat پھر وادو کے بعد اگر آپ دیکھیں ہم لوگ وادو کر لیتے ہیں پھر go to the masjid go to the masjid i am talking about the males پھر اگر ازان ہوئی تو we repeat after the muazzin ہے نا ہر muazzin جو word ازان کے کہتے ہیں we repeat that shows we are getting ready for a salat پھر اس کے بعد کیا فرس کے لیے فوراں کھڑے نہیں اس کے بعد بھی سنت پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی ہم کیا کرتے ہیں سنت پڑھتے ہیں اور سنت جو ہے اگر آپ دیکھیں فرد سے یعنی سنت جب ہم پڑھتے تو it shows what we are getting ready for our فرد یعنی فرد جو نماز ہے اس کے لیے ہم پہلے سنت پڑھتے تو we show we are getting ready all this is preparation for فرد اب کوئی شخص جو مسجد فرد کے لیے کھڑا لوگ complain کرتے رہتے کہ میری نماز میں خشو نہیں کیا پرابلم ہو رہی ہے where is the problem where is the problem lying actually here that you're not preparing yourself for the worship for the for your salah اسی لیے اللہ نے یہ preparation رکھا جو پہلے ودو کرو اس کے بعد میں پھر تمہارے سنت کو complete کرو you're getting کرتے نماز میں خوشو خضو نہیں آ رہا اسی طرح سو اپنے آپ کو عبادت کے لئے پھر حج حج کے معینے کے لئے اللہ بولتے ہیں حج کی تیاری کرو سورہ بقرہ آیت نمبر 197 جو ہمارا پانچ ہوا ریفرنس ہے آج کی کلاس ہماری یہاں شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ آیت 197 میں اللہ سبحان وطالعہ اس آیت میں ہم کو انسٹرکشن دیتے ہیں کہ prepare yourself for حج حج کے لئے بھی ایسے نہیں اٹھا کے چل دیتے ہم کچھ تیاری ہوتی ہے کہ جو حج کے لئے جانا چاہ رہے ہیں پرپیرشن کر لو اپنی تیاری کر لو کیسے الحج معلومات کیا حج کا مہینہ معلوم ہے نا سی اللہ سٹارٹڈ الحج معلومات معلوم ہے نا حج کا مہینہ کون سا ہے ہاں معلوم ہے دلحج پتا ہے کب آئے گا ہے نا سو اب کیا کرو تیاری کرو اور تیاری میں کیا ہے نمبر ون فمن فارد فیہن الحج کہ جو ارادہ کرے یعنی کیا حج کا پھر اس کو نمبر ون اپنے آپ کو پرپیر کرنا ہے کہ وہ کیا نہ کرے پھر وہ تم نیکی کا کام حج کے دوران کرو گے اللہ اس سب کو جانتا ہے بیوٹفل آئے کہ تم کچھ بھی ذکر دعا کسی کی مدد حج کے دوران مدد بہت امپورٹنٹ ہے کسی اور کی مدد کر رہے اللہ سب دیکھ رہا ہے یہ پرپیرشن ہو رہی ہے بی پرپیرڈ اور سب سے امپورٹن تنگ اللہ کہتے ہیں کہ یہ پر کہا گیا یہ کیا کہا کہ اور تم تیاری کر لو کیا کرو اس کا مطلب تم کیا کرو ریڈی ہو جاؤ پیک یور بیگ ہے نا پیک یور لگیج یہ اس کا مطلب ہے کہ اپنے لگیج کو پیک کرو یعنی حج پہ جانے کے لیے عمرہ پہ جانے کے لیے جو نیسیسری پرویجن ہے جو دوائیں میڈیسن کپڑے وغیرہ سب کی تیاری پہلے سے کر لو دیکھو کیسے کہا گیا ایسا نہیں کہ وہاں جا کے دیکھ لیں گے اللہ ہے نا اللہ بہت بڑا ہے اللہ سب کر دیں گے انتظام وہ تو خریدیں گے انتظام بٹ آپ کو ساری تیاری کرنی ہے اللہ ہے سنگ پیک یور بیگ و تزوہ دو کیا کر لو تم پیک یور بیگ پیک یور لگیج یہاں پر جو بات ہو رہی ہے فائن نا اور پھر اس کے بعد کیا کہا گیا فائن نا خیرہ جب تم اپنے میڈیسین اپنے کپڑے وغیرہ سا پیک کر لو تو اللہ سبان وطالہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین لگیج کیا ہے یعنی تم لگیج تو لے ہی لیتے ہو بگر ایک لگیج جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ بھولا نہیں اور وہ کیا ہے فائن خیر ازاد تقویٰ تقویٰ ضرور لینا تقویٰ ضرور رکھنا کیونکہ تقویٰ نہیں رہ گا تو کچھ فائدے کا نہیں ہے لوگ سو یہاں یہ ریفرنس میں نے آپ کو یہاں پر کیوں دکھایا ہے بتانے کے لیے کہ کیا کرو کہ تم کو تیاری کرنی ہے ہر چیز کے لیے تیاری کرنی ہے تو اب جب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے سو اللہ ہے کہ آپ کو پرپیر پیکنے جیسے حج کے لیے کیا ویسے تم کو رمضان کی تیاری کے لیے پیکنگ کرنا ہے آپ کو میں بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو جب پروفیٹ ہوت دینے والے تھے یا پھر اسرا وہ مہراج کا جو سفر کرانے کا تھا اللہ سبحان و تعالی نے ان کی بھی تیاری کروائی تھی پتہ ہے کیسے جب وہ چھوٹے تھے تو جو ہے جبریل علیہ السلام نے ان کے جو ہے اگر آپ دیکھیں ان کے سینے کو چاک کر کے ان کے دل کو باہر نکال کے زمزم سے دویا گیا ہے پریپیریشن تیاری ہو رہی ہے کیوں کیونکہ یہ پروفیٹ بننے والا ہے آگے یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے یہ پروفیٹ ہونے والا یہ نبی بننے والا ہے یہی بات کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ ہر چیز میں دیکھو تیاری ہے پھر ان کو جب اسرا اور مہراج کا سفر بھی کرانا تھا ان کو پریپیر کیا گیا تھا اس چیز کے لیے قرآن میں ہم کو بتا چلتا ہے اس کے بارے میں for the great event ان کو تیار کیا گیا اسی طرح اللہ نے آپ دیکھیں جو پروفیٹ تھے یا میسینجر تھے اللہ نے پہلے سے ہی ایسا ابنے مریم کو بھی جو ہے تیار کر کے پھر رسول بنایا نیکسٹ جو ہمارا ریفرنس ہے وہ لگائی ہے باجی اس آل عمران کی جو آیت نمبر جو ہے 48 and 49 اس میں ہم کو بہت important چیز پتا چلتی ہے کہ اللہ جب رسولوں کو بھیجتا ہے تو ان کو رسول بنانے سے پہلے ان کو بھی تیار کر کے بھیجتا ہے جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہاں نکال کے دھویا گیا تھا پرپیر کیا گیا تھا پروفیٹ ہود کے لیے اسی طریقے سے ایسا ابن مریم کو بھی ریڈی کیا گیا ان کو بھی تیار کیا گیا تھا اور وہ ہم کو کیسے پتا چلتا ہے اس آیت میں ہم کو فورٹی ایٹ نائن نمبر کی آیت میں جو ہے یہاں پر فورٹی ایٹ اور فورٹی نائن فورٹی ایٹ نمبر کی آیت دیکھیں جو باہر ہی کلکی ہوئی فورٹی نائن بڑھئے جو چھوٹی والی ہے رائیلہ باجی زیادہ کسر اپنا فورٹی ایٹ پہ ڈالیے ورنہ لوگ جو سامنے دیکھتی ہیں نو اسی کو پڑھ لیتے میں بھی اسی کو پڑھنے والی تھی ہوں تو یہاں پر پہلے یہ والی چھوٹی والی پڑھنیا تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی عیسیٰ ابن مریم کو جب پروفیٹ جو ہے ایزہ سیلیکٹ کرنے والے یا میسنجر سیلیکٹ کرنے والے ہیں تو اس سے پہلے اللہ نے ان کو پرپیر کیا تھا جو ہم کو اس آیت میں جو ہے آل عمران کی فورٹی ایٹ نمبر کی آیت میں پتا چلتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَاَرْ يُعَلِّمُهُ اس نے علم دیا ہوں اس کو یعنی اللہ نے علم دیا عیسیٰ ابن مریم کو الْكِتَابَ کِتَاب کا وَالْحِکْمَتَ اور حِکْمَت کا وَالْتَورَات اور تَورَات کا بھی نولیج تھا ان کو وَالْإِنجِیل اور انجیل بھی اور یہاں پر جو جب تورات اور انجیل کے ساتھ میں حکمت آتی ہے تو یہاں معنی کیا ہے سُنَّتِ رَسُول یعنی جو ہے کہ رَسُولَ سَسَم کے جو سُنَّت تھی وہ بھی جو ہے یہاں پر ان کو سکھائی گئی کیونکہ بعد میں پھر رسول کے جو امتی بن کر آئیں گے تو اللہ سبحان و تعالی نے عیسیٰ ابن مریم کو رسول بنانے سے پہلے ان کو کتاب کا علم دیا سی پریپیرڈ اللہ نے پریپیر کیا نا ان کو وَالْحِکْمَتَ وَالْحِکْمَتَ وَالْتَوْرَات اور تَوْرَات کا علم دیا وَالْإِنجِیل اور انجیل کا علم دیا اور پھر آیت نمبر 49 that says وَالْحِسُولَ اور پھر ان کو رسول بنا کے بیجا گیا اِلَا بَنی اسرائیل طرف بَنی اسرائیل کے got it یہ آپ کو مجھے پریپیریشن یہاں بتانا تھا کہ عیسی ابن مریم کو بھی اللہ سبحان وَالْتَوْرَات نے ایسے ہی رسول بنا کے جو ہے عیسائیوں کے پاس ان اسرانیوں کے پاس نہیں بیجا ان کو پہلے پریپیر کیا گیا اور وہ پریپیریشن ہم کو کہاں ملتی ہے آیہ نمبر 48 وَالْحِکْمَتَ وَالْتَوْرَات وَالْنْجِيل کہ اللہ نے پہلے ان کو کتاب سکھائی حکمت تورات اور انجیل دی اس کے بعد ان کو رسول بنا کے بیجا گیا تو یہاں بھی ہم کو اس آیت میں کیا پتہ چلا اللہ نے عیسی ابن مریم کو پریپیر کیا تھا اللہ نے عیسی ابن مریم کو پہلے پریپیر کیا اس کے بعد ان کو رسول بنا کے بھی جگے تو میں آپ کو یہ ریفرنس کیوں دے رہی ہوں پریپیر before entering the blessed month of رمضان پریپیر yourself mentally physically get your things جو ہے گواہیں جو مجھے پڑھنی ہے پھر مجھے اپنی مغفرت کرانی ہے جو کوشش مجھے کرنی ہے ساری چیزوں کو get yourself prepared so پریپیرشن بہت important ہے اللہ loves پریپیرشن planning ہماری یہی problem سب چیز کے لئے پریپیرشن کرتے پر عبادت کے لئے نہیں کرتے ہم ہر چیز کے لئے پریپیرشن کرتے مقر عبادت کے لئے نہیں میں آپ کوئی کوئی لوگوں کا اتنا طریقہ ہوتا ہے کہ جب ان کو ادائیگی کریں اور اگر لیٹ ہو گیا تو چلو ات لیسٹ ادان ہونے کے بات تو کریں لیکن کتنے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو اب مغرب کا ٹائم بلکل نزدیک ہے تب جا کے بلکل اثر پڑھنے کھڑے ہوں ایک حاضری لگانی ہے اب آپ سوچیں اگر مغرب کا وقت بس ہونے ہی والا ہے وقت پہ کوئی اثر ادا کرے گا تو پھر وہ کتنا ذکر کرے گا اور پھر وہ کتنے عبادت ہو سکے گی کلیل بہت تھوڑی بہت کام سو پریپیرشن is a must we need to prepare آپ دیکھیں prepare prepare yourself so پریپیرشن بہت important ہے اور ہمارے یہ نہیں ملتی عبادت میں تو بہت ضروری تھے so شابان is a big deal ہے to prepare for رمضان the deals جو ہم رمضان میں کرنے والے وہ سیم شابان شابان میں کرنا ہے فرق یہ ہوگا شابان میں وہ نفلی ہو جاتی اور رمضان میں فرض سمجھ میں جو شابان میں جو ہے اُٹھنے کی عادت ڈال لوں اب مجھے سیری کے لیے جلدی اُٹھنا ہے اس سے تھوڑا جلدی اُٹھوں گی تو پھر میری تحجد بھی ہو جائے گی تو آپ کیا کرنا ہے ہم کو اس طریقے سے اپنے روزے پرپیر اب دیکھتے ہیں اب جیسے میں نے آپ کو بتایا سب سے امپورٹن ہے کیونکہ میں پرپیرشن پرپیرشن کہہ رہی ہوں تو ضروری بات ہے کہ کوئی یہ پوچھے بھائی کیسے باجی کیسے پرپیر کریں آپ پوچھ سکتے نا پہلے کیا کرنا ہے ہم کو بتاؤ اور چیز کے لئے ہم کو کوشش کرنی ہے سب سے پہلا کہ have a right attitude سب سے پہلا کہ سب سے پہلی چیز جو دماغ میں ڈالو before starting anything یہ میرا last رمضان ہے can we think like that کیا ہم ایسے سوچ سکتے یہ ہمارا last رمضان ہے اب سوچیں کہ اگر کوئی یہ سوچے میرا last رمضان ہے تو پھر اس کی عبادت کو چیک کر لے ایسے ہی ہم کو ہماری نماز وں جب یہ انسان ایسا سوچ کر چلے گا تو ایک urgency develop ہوتی ہے تو ایک urgency develop ہوتی ہے انسان ڈرتا ہے اور پھر وہ کیا کرنے لگ جاتا ہے تو پہلا جو ہے جو چیز کرنی ہے ہم بتا رہی میں آپ کو ہم کو کیا کیا کرنا جس کے لئے پہلے ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہم نے وہ گناہ کیے کیونکہ تو ہم تب کریں جب ہم مانیں گے کہ ہم نے گناہ کیے عام طور پر تو ہم ماننے کو تیاری نہیں ہوتے کہ ہم نے وہ گناہ کیے ہیں اور پھر ہم کیا نہیں کرتے ہم اس پر پھر اسرار ہی کرتے رہتے ہیں اور پھر توبہ ہم سے نہیں ہو پاتی تو سب سے امپورٹن چیز ہے مانو ہاں میں توبہ کروں گی کیونکہ میں نے یہ کام کیا ہے اللہ سے مغفرت مانگو غلطی گناہ کے سمجھ میں ہے وہ بھی سچے دل سے سچے دل سے نورملی آپ دیکھیں گے کہ لوگ جب استقفار پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں صحیح میں تو کس طریقے سے پتا ہے وہ صرف ایک وربل ہی ہوتا ہے دل سے نہیں ہوتا ہے تذبیہ ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور پھر استقفر اللہ استقفر اللہ استقفر اللہ کے دانیں گرتے رہتے اور پھر باتیں بھی ہونے اور پھر وہاں بھی دماغ ہے پھر وہاں بھی دماغ ہے غافل دل کی پکار اللہ نہیں سنتا رہا فوکس when you say استقفر you think about each of your sins that ہم نے پاسٹ میں کی ہے when we say one استقفر ایک سن ایک گلتی جو ہم کو یاد ایسے تو استقفر for that استقفر دل سے آنکھوں میں آنسو اور پھر انسان شرمندہ ہو اللہ کے پاس اللہ میں نے وہ کیا ہے اور اسرار کی تو کوئی گنجائش نہیں اللہ تو سب سے بڑا علم والا you know everything about me تو سب کچھ جانتا ہے میرے دل کے حال کو جانتا ہے میرے آمال کو جانتا yes I have done it تو یہاں اسرار نہیں ہوا اور پھر ہر ایک جو ہے گناہ کو یاد کریں چاہے وہ گلتی ہے یہ گناہ اور اس کے لئے ایک استقفار سچے دل سے مانگو گئے تو ایک استقفار کافی ہے زندگی بھر کے گناہ کے لئے history of جو sins will be erased سمجھ رہے آپ history of sins will be erased for one استقفار مگر condition کیا ہی کہ کیا ہو نا جی سچے دل سے rather than taking a counter یعنی آپ دیکھیں ہمارے پاس جو خوبصورت counters ہوتے ہیں تسبی ہوتے ہیں پھر اس کو ہاتھوں ملے کے ہم بیٹھے رہتے اور پھر will be erased یعنی سب کچھ اللہ اس جو ہے اس کو کیا اگر تم نے استقفار کیا تو اللہ سبحان وتعالی سب کچھ جو ہے وہ کیا کر دے گا وائی آف کر دے جیسے آپ دیں کہ رسول اللہ سے حسیم کے بارے میں ہم کو کیا پتہ چلتا ہے یعنی رسول اللہ حسیم کیا کرتے تھے استقفار کی بات ہو رہی نا نبی کیا کرتے تھے نبی دن میں ستر سے سو بار استقفار کرتے تھے اس کے بات جو ہے اللہ کے رسول کا جو معمول تھا کہ وہ تو معصوم تھے لیکن کم سے کم یعنی ستر سے سو مرتب صاحب اکرام بتاتی کبھی کسی محفل میں ہم دن لیا کرتے تھے کہ رسول سے ہم سو سے زیادہ کر لیتے تھے اب سوچو وہ تو معصوم تھے تو ہم کو کتنا استقفار کی ضرورت ہے دیکھیں یہ روایت آپ کے سامنے پلیز اس کو پڑھ دیجئے ربنا عثمان با جی جی با جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناریٹ ابو حریرہ ای ہرد اللہ مسینجر صلی اللہ علیہ وسلم سین با اللہ ای آس فرگیونس فرم اللہ اور سوچیں ہمیں کس قدر استقفار کی ضرورت ہے سو اب جو پریپیریشن ہے ہم شابان میں کیا آپ نے آپ کو پریپیر کرنا ہے استقفار کرنی کی عادت ڈال دو ہاں تاکہ پھر وہ رمضان میں فلویل ہمارے زبان سے نکلے اور دل سے بھی استقفار اور میں بتاؤ آپ کو سلات فجر can we do that we develop and habit یعنی ہم آج سے جو ہے کہ اب جو کل کی فجر ہوگی ہم اس کے اندر ایک habit develop کرنے جو ہے اٹھیں اور جو ہے وہ استقفار just how far before سلات فجر from now to رمضان ایک عادت جو develop کر دیں ایک عادت جو ہے جو ہم کو کیا کرنا چاہیے develop کر لینا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے کہ واقعی اللہ پسند کرتے ہیں جو توبہ استقفار کرتے ہیں جیسے ہماری سیکنڈ ریفرنس ہے سورہ نسا کے آیت نمبر 64 کا ریفرنس دیجئے اس میں دیکھیں کیا کہا گیا یہاں پر وَمَا رسولنہ مِرْرَسُولِن اور نہیں ہمارا رسول اور سوری وَا اور مَا نہیں ارسلنہ بھیجا ہم نے مِن رسول کسی نفسوں پر یعنی ظلم کرنا مطلب یہاں کیا ہے کہ اگر کوئی انسان غلطی کر دے اور سن ہو جائے یا کوئی گناہ ہو جائے اس کو یہاں پر وہ اپنے آپ پر ایکشلی ظلم کرتا ہے لیکن جب ہم دوسرے پر ظلم میں ہی کر رہے ہوتے دراصل ہم اپنے آپ کرتے اسی لئے اللہ سبحان تعالی نے یہاں پر اس آیت میں کہا ہے ظلم انہوں نے ظلم کی انگفر سو ان کی نفسوں پر جاؤ کہ وہ آتے آپ کے پاس یہ کہ کہ رسول صلی اللہ علیہ سلیم کی طرف فستغفر اللہ پھر بخشش مانگتے اللہ اللہ سے یعنی بولو اور بخشش مانگتے رسول ان کے لئے بہت طوبہ قبول کرنے والا بہت زیادہ رہن کرنے والا یعنی اگر کوئی انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں کے لئے طوبہ کر لے تو اللہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تمہیں معاف کر دے گا کیا کریں ایک حادث ڈیول اپ کیجئے رائٹ فرم کی ہے تاکہ آپ رمضان کے مہینے میں بھاری نہ لگے چیز تو ایک آدھ گھنٹ پہلے جو ہے جلدی اٹھنا ہے اور اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا سکتی ہوں بہت سارے استغفار ہیں جو آپ کو سوٹ بل لگے استغفر اللہ یہ بھی ایک ہے اس کے بعد اللہ مغفر لی اللہ مجھے معاف کر دے اپنے ہر گناہوں کو یاد کر اللہ مجھے معاف کر دے یہ بھی ہے ایک قسم کا استغفار ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بکشیش مانگتے کیسے پتا چلتا لگا یہ سکسی نمبر کا ریفرنس سور بکرہ آیت نمبر ٹو 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 چینج کیجئے سلائیڈ کو ادھر دیکھئے ہم کو پتہ چلتا ہے لاز کوئی اثر لگا جی سیکنڈ لاز لائن میں لگا یہ تو میں آپ کو بتا دوں یہاں پر کیا کہا گیا ہے ان گناہ کر کے توبہ کر دے اللہ کہتے ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں بے شک اللہ وہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے آپ سوچیں کوئی ہم کو یہ بولے بھائی تم نے گناہ کیے ہے اللہ تو تم کو معافی نہیں کرے گا لیکن اگر وہ شخص یہ سوچ کہ ہاں میں انسان توبہ استغفار کروں گا تو اللہ نے اس کو good news دی کر اچھی بات ہے بے شک اللہ وہ تو محبت کرتا ہے کس توبہ کرنے والوں کو سو اللہ بخشیش مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے میں بتاؤ آپ کو یہ گناہ ہے نا دراصل جو ہم سنس گلتیاں اور جو گناہ کرتے ہیں یہ ہمارے اور اللہ کی رحمت کے بیچ میں ایک barrier یا آڑ ہو جاتے ہیں رہی ایک ہوتی اللہ کی رحمت بندے پر آنا چاہئے نا لیکن اللہ کی رحمت بندے پر نہیں آتی پتہ کیوں کیونکہ بندے پر ایک کوچ ہوتا ہے ایک کوچ ایک covering ہوتا کس چیز کی گناہ کی گناہ کی covering جو ہے وہ کیا بن جاتی ہے آڑ کہ اللہ کی رحمت اس رکھ نہیں پاتی اس لئے آپ دیکھیں کہ بہت سے ہماری دعائیں کبھی کبھی وہ آدھوری رہ جاتی وہ complete نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ وہ بیریئر وہ آڑ ہم نے جھاڑا نہیں اس کو ہٹایا نہیں ہے گناہ کی کبھج کو ہٹانا پڑے گا اور وہ کیسے ہٹے گا کیسے ہٹے گا تو وہ بیریئر جو ہے ہمارے درمیان ہمارے گناہ بیریئر ہے ہمارے اور اللہ کی رحمت کے درمیان جب ہم استغفار کرتے ہیں اس وقت فرشتے بھی ہمارے لئے استغفار مانگتے اللہ سے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی ہمارے لئے استغفار کرتے سبحان اللہ آپ سوچیں جب ہم سوری سوری کہتے ہیں اللہ کو یعنی آپ سوچیں کوئی ایک بندہ گناہ کر کے اللہ کو کہہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ when we start saying استغفر اللہ at the same time اللہ کے جو فرشتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو آیت کا ریفرنس دوں گی سورہ غافر یا مومن آیت نمبر ساتھ کا ریفرنس نمبر آٹ لگائی پلیس سوری ریفرنس نمبر آٹ لگائی ریفرنس نمبر آٹ لگائی ریفرنس نمبر آٹ میں دیکھئے اللہ سبحان تعالی کہتے ہیں کہ تمہارے لئے فرشتے بھی دعا کرتے اس آیت میں مومن ہم پتہ چلتا ہے اللہ دینہ یحملون اس کو دیکھ لیتے ہم برابر سے یہاں پر کہا گیا ہے اللہ دینہ وہ جو یحملون وہ جو اٹھائے ہوئے تھامے ہوئے یعنی یہاں پر کون سے فرشتوں کی بات کر رہی ہوں چلو جنہوں نے برابر میری آیتیں پہلے سنی ہوئے جنہوں نے وہ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر میں کون سے فرشتوں کی بات کر رہی جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے آنٹ بڑے فرشتے ہیں میں نے آپ کو بتائی تھی ان کو کیا کہا جاتا ہے anybody can answer this question کون جو جانتا یہ question کا answer anybody شاہمہ باجی کہہ رہی ہے اور کسی نے آنسر بھی دیا یہاں پر خاملی لینا عرش کو کہتے ہیں قروبی فرشتے ٹھیک ہے شاہمہ باجی آپ بہت قریب تھی لیکن جو accurate آنسر ہے وہ قروبی ہے ٹھیک ہے سو اللہ جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو اٹھانے والے آنٹ بڑے فرشتے ہیں ان کو قروبی کہا جاتا ہے سو چو آپ وہ خود بھی ومن اور جو ان کے اردگرد وہ کیا کرتے ہیں وہ تذبی بیان کرتے ہیں اور ایمان لاتے بھی ساتھ اس کے یعنی آپ دیکھیں صرف انسان ہی جو ہے وہ اللہ کی حمد و سنہ نہیں کرتا بلکہ فرشتے بھی اللہ کی حمد و سنہ کرتے ہیں اور ایمان لاتے بھی ساتھ اس پھر اور پھر وہ کے لیے لِلَّدِينَ ان لوگوں کے لیے آمن جو ایمان لے آئے دیکھا آپ کو پتا چلا کہ فرشتے بھی یہاں پر ہم کو پتا چلا ہے کہ ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ بخشیش مانگتے ہیں ان کے لیے جو ایمان لائے اور کیا کہتے ہیں وہ یہاں پر ربنا اے ہمارے رب وسیت وسیت کا مطلب گھیر رکھا ہے تُو نے کل شئین ہر ایک چیز کو رحمت رحمت کے ساتھ ہے نا ہر ایک چیز کو رحمت سے اور اور علم علم کے اعتبار سے اب کیا کر فقفر اور بخشتے لیلدین علی ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر جب ہم ایک طرف سوری کرتے رہتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں اس تغفر اللہ اس تغفر اس تغفر اللہ اسی وقت فرشتے بھی ہمارے لئے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں رائٹ ناو ایک حدیث اگر آپ کو یاد رائٹ ناو ہم سب کیا کر رہے ہیں آپ ہم یہاں بیٹھ کے اللہ کی حمد و سنا کر رہے ہیں علم حاصل کر رہے ہیں ہم طالب علم میں نا تو اس وقت فرشتے ہمارے لئے کیا کرتے ہیں پتہ ہیں فرشتے اتنا ہی نہیں جو چرندے پرندے یعنی ہر مخلوق اللہ کی ہمارے لئے مغفرت کر رہی دعائے مغفرت کتنی بڑی چیزیں آپ دیکھو سب دعائے مغفرت کر رہے ہیں تو جب انسان بھی سوری سوری کر رہے ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی فرشتے اس کے لئے سوری کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہاں کہ ان کو کیا کرے اللہ ان کی گناہوں کے لئے کیا کر ماف کر دے جو توبہ کرے نا ان کو ماف کر دے وَات تَبَو اور جو پیروی کرے سبیلہ تیرے راستے کی وَقِهِم عذاب الجہیم اور ان کو بچا لے کیا آنکھ کے عذاب سے جہیم کے عذاب سے تو آپ دیکھیں جب ہم ہمارے لئے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اسے وقت فرشتے بھی ہمارے لئے دعائے مغفرت کرتے اب جیسے میں نے آپ کو کہ ہم صلات فجر سے آنہ گھنٹہ پہلے اٹھیں گے اور ایک حاب اپ کریں گے کیا استقفار کرنے کی تو یہ کہاں سے آیا ہے تو یہ ہم ریفرنس سیون پیچھے جائیے اور ریفرنس سامر ساہی دیجئے پلیس بیک ورڈ جائیے دیکھیں یہاں پر اس ریفرنس میں سور داریات کی آیت کہتی ہے تو یہ ہم کو ٹائم بھی دے دیا گیا کیونکہ استقفار یعنی جو ہے سوری کا قبولیت ہوتی نا وقت ہوتا ہے جب انسان سوری کرے تو ان کی قبولیت کا ایک پٹیکلر وقت ہوتا ہے اور جو بیسٹ وقت فور فگیونس ہے یہاں پر کیا لکھا ہے یعنی وہ کون سا وقت ہے تو یہ سہری کا وقت ہے یہ تہجد کا وقت ہے کہ کوئی جو ہے اس وقت کو اٹھے اور وہ کیا کرے استغفار کرے سو اور سہری کے وقت وہ استغفار کرتے تو اگر آپ دیکھیں کوئی مجھ سے وقت پوچھے کہ نکل جاتی ہے وہ سہری کا وقت ہوتا ہے وہ بکشیش مانتے تو ہم کو یہ عادت کو کیا کرنا ہے تو پہلا کام اپنے آپ کو پرپیر کرلو کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے نمبر ون ابھی بولیے ہم کو رمضان آنے سے پہلے ایک پریکٹس کرنی اور اپنے آپ کو پہلے پرپیر کرنا ہے اور وہ پرپیریشن کیا ہے نمبر ون استغفار کی habit بنالو اور سب سے بیسٹ وقت استغفار کا کیا ہے تو وہ ہے سہری کا وقت تو ہم کو اس وقت اگر سہری کے وقت کے علاوہ بھی تو آپ سارا دن میں کبھی بھی کوئی ایسی پابندی ہماری ہوسٹ پلیز میں تھوڑا پانی پی لیتی ہوں جب تک آپ پوچھ لیجیے لوگوں سے پہلا کام جو آپ کو پرپیر کرنا ہے وہ کون سا ہے جی باجی سیسٹرز آئی ہوپ آپ سبھی کو یہاں تک لوبنا باجی کی سکھائی ہوئی باتیں یاد ہوں گی اب میں آپ سے کر کیا ہمیں پڑھنا چاہی آپ نے بہت اچھے سے جیسے کہ قویز فورم میں پوچھا تو اب یہ ہمیشہ یاد رکھیں اور یہ کون سی باجی تھی ہماری فیزا جی باجی جی 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 سی اپنے ان کو قویز فورم پوچھا کہ ہم اپنے حبیت میں ڈال دیں گے اور وہ ڈیولپ کیا کرنی ہے استف فرم سی پیار سی پیار سی پیار سی پیار سی پیار رمضان آنے سے پہلے جو دوسری چیز ہم میں ڈیولپ کرنی ہے اور وہ کیا ہے دوسرا کام ہے اس رمضان جو کرنا ہے وہ کیا ہے جن سے بہت دیفکیل ہے میں صحیح کہہ رہی ہوں یا غلط کہہ رہی ہوں جن سے ہم نے تعلقی کی ہے ہم کو کیا کرنا ہے ان سے اپنے رشتے جوڑ لینا ہے تو یہ دوسرا کام ہے جو آپ کو رمضان سے آنے سے پہلے اپنے آپ کو پیار اور یہ بہت دیفکیلٹ ہے میں جانتی ہوں یعنی انسان کیوں اپنے ایگو کو کرش کرنا پڑے گا اور ہر ایک انسان میں اللہ نے شک رکھی ہے شو سمجھتے ہیں ایگو ایچیٹیوڈ وہ اپنے ایگو کو کرش نہیں کر سکتا لیکن اللہ اس کو یہ کرنا پڑے گا کیونکہ اگر ہم نہ کریں کیوں کیونکہ وہ شخص جو لوگوں سے قطع تعلقی رکھتا ہے رشتے کاتا ہے اور سپیسیفکلی یہاں پر خاندان سے جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر رہا ہے وہ جا کے اپنے معاملات ان سے دروس کر دے ورنہ پھر کیا ہوگا بلڈ ٹائز کی بات رہی ہے ورنہ کیا ہوگا پھر وہ محروم رہ جائیں گے یعنی ان کی اللہ کی مغفرت نہیں ملے گی جب ہم لوگوں کو معاف کرنا نہیں سکتے تو پھر اللہ بھی ہم کو معاف نہیں کریں گے تو آپ سوچ پھر کیا مطلب ہے اتنی تیاری کر کے کیا مطلب ہے اتنی روزے رکھے اللہ رحمی کتہ رحمی سلا رحمی کرو leave کتہ رحمی کیونکہ جو اپنے رشتداروں سے کتہ تعلقی رکھتا ہے اللہ اس کی بخشش نہیں کرتا جو اپنے رشتداروں سے specifically یہاں blood ties کی طرف اشارہ siblings کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کسی بہنوں کے بہن بھائی کے جو اللہ کی بخشی شاصل نہیں ہو سکے گی اس رمضان so otherwise no forgiveness from اللہ محرومیت ہو جائے اور میں یا آپ کو جو ہے کہ کہنا چاہتی ہوں وہ کیا ہے ہاں یافیزہ آپ کچھ پوچھنا چاہتی پوچھے بڑا اچھا question ایسی آپ پوچھ سکتے پوچھے بیٹا جی با جی با جی if we are trying from ourselves loudly بیٹا i can't hear you جی با جی now am i audible yes بیٹا با جی ایک question تھا ہمارے یہاں کے participant کا کہ اگر وہ try کر رہے ہیں بار بار اور سامنے والا reply نہیں کر رہا اور بات کر رہا تو کیا ہم بھی ایک سینر رہیں گے کیا نہیں اس کے متعلق since یہ question تھا تو میرے پاس وہ حدیث right now ready نہیں لیکن اس پر ایک روایت ہے کہ اگر کوئی رشتدار اپنے دوسرے رشتدار سے جو اسے ناراض ہے وہ اسے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سامنے والا توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ رسولہ سیسم کے پاس ایک شخص نے یہ question پوچھا تھا give me that حدیث please have you got it right now اگر آپ کے پاس حدیث موضید ہے تو ہم لوگوں کو بتائیں گے کیونکہ بہت اچھا سوال ہے جو فضا باجی نے یہاں پر سامنے رکھا ہے کہ ایک رشتدار جوڑنا چاہیں گے ان سے بات کرنا چاہیں گے ان کو راضی کرنے کی کوشش کر دیں گے for the sake of allah for the sake of allah آپ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے اور سامنے والا پھر بھی ignorant بنا رہے تو بھر انسان کیا کرے تو دیکھیں اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص نے بات کہی تھی اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر واقعی تو ایسا ہے جیسے کہ کہتا ہے کہ میں جوڑنا چاہتا ہوں سامنے والا جوڑنا نہیں چاہتا تو میں اچھی بات کرتا ہوں وہ دھدکار تا ہے یعنی میں اس کے قریب آنا چاہتا وہ میں سدور بھاگتا میں تیرے لیے تیرے بولنے والا ہمیشہ ایک انجل مقرر رہے گا اور جیسے کہ سامنے والے کے موہ میں گرم گرم راک ڈال رہے یعنی وہ تیری بات نہیں سنتا نا تو یہ ایسا ہے جیسے کہ سامنے والے کے موہ میں گرم گرم راک ڈال رہے اور تیرے لیے ہمیشہ ایک انجل اللہ مقرر کریں جو وہ تیرے معاملات کو سورٹ آؤٹ کرے گا یعنی آپ دیکھیں مگر ہم یہ بتائیں گے کیونکہ لوگ یہاں پر ایک اپنے جو ریلیٹیف سے جوڑنا چاہتے اور سامنے والا توڑنا چاہتا ہے تو یہ حدیث ہمارے لیے بہت ضروری ہے ان کو بتانا کہ تم اپنے طرف سے اپنا کام کر دو دیکھو آفٹر آل میں ایک آفٹر بات بتاؤ ہوں کنیز آپ آئیے آپ اس کو تھوڑا سا اور روشنی دالنے قرآن اور سنت میں یہ قطع رحمی کیا ہے اور صلح رحمی کیا ہے اور بہت سارے میسیجز آرہ ہیں سیم پویشن ہے سب ہی کا لیکن ہم سے کوئی رسپونس نہیں مل رہا اور سب جی بلکل صحیح اب وہ ہماری آلما جو ہے کنیز آپ آپ کو اس کا جواب دیں گے اور بس سوال کا جواب دیجئے کنیز بلکل آپ نے صحیح حدیث کا بھی آپ کے سامنے آئی نہیں لیکن مفہم پورا ہوئی ہے کہ جو رشدہ جن سے ہم چاہتے کہ ہم صلح رحمی کرے جو اور وہ ہمارے رسمنس نہیں دے رہے جیسا کہ ہم چاہتے لیکن وہ نہیں چاہ رہے تو حدیث آپ نے بلکل صحیح پڑی کہ ایسا ہے کہ اگر وہ نہیں چاہ رہے تو ایسے شخص کے موپے آپ جو راگ ڈالتے ہو تو اس سے آپ کچھ نہیں کرے آپ نے اپنی طرف سے کام کر دیا جو آپ کر چاہرے اللہ کا حکم ہے کہ جیسے بار بند اگر آپ لوگ کے بیت میں خطہ رحمی ہے تو جس نے پہل کیا وہ عجر سواب تو اس کو ملے گئی اور جو نہیں چاہ رہا ہے تو پھر وہ اس if آپ پھر پھر دست دیگھ پھر اللہ سواب سواب پھر دیگھ جب تک جو ہے یہ بہت کہ جب تک کہ یہ مجھے عدیس شاہم بہت جی شاید دی میں اسی کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں but I'm not able to actually تو جب تک کہ تم یہ کرتے رہو گے تو ایک اللہ سبح تعالیٰ for the sake of اللہ even if you مجھے پتہ ہے دیکھیں ہر ایک میں ایک شو یعنی ایک ego problem رہتی یعنی why me first why me ایسا میں کیوں سامنے والا غلط ہے میں کیوں کر وں oh you do it now for the sake of all you do it اور اپنا کام کر کے اپ جائیے دیکھیں ہم رمضان کے مہینے میں بخشش چاہیے یا نہیں چاہیے چلیں مجھے بتائیں یعنی آپ دیکھیں کہ ہم کو رمضان کے مہینے میں بخشش چاہیے یا نہیں چاہیے چاہیے نا تو اس کے لئے ہم کو کیا کرنا پڑے گا جو اللہ بول رہے کر دو نا صلح رحمی اور پھر رحمی مد کیا کرو یہ بات بنا ہم خود محروم رہ جائیں گے اللہ کی مغفرت سے اور سیکنڈلی میں آپ کو ایک اور روایت یہاں پر بتانا چاہتی ہوں جو نیکس حدیث ہے آیت جو ہے ریفرنس نمبر نو لگائیے اور یہاں بہت اہم روایت ابھی آپ کے سامنے شو کروں گی ریفرنس نمبر نو میں آپ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں جو ہم کو یہاں پر بات پتہ چلتی ہے اہم بات ہے کہ جو لوگ جو پتہ تعلقی اختیار کرتے ہیں اپنے خصوصاً اپنے رشتداروں سے ایسا تو ایک مومن بھی دوسرے مومن لبناؤس منواز جی اس کو ریڈی ہو جائی یہ پڑھنے کے لئے کیونکہ یہ بہت امپورٹن روایت ہے اور اس حدیث پہ پتہ چلتا ہے کہ جو جنت کے دروازے ہیں وہ منڈ اور تھرزدے کی دن اللہ کھول دیتا ہے اور اللہ سبحان تعالیٰ فگیوز ایوری بارڈی رسول اللہ کیا کہتے تھے میں چاہتا ہوں جب میرا امال نام اللہ کے پاس جائے تو اس وقت میں روزے سے روگ تو اللہ سبحان و تعالیٰ ہے سب کو معاف کرتے ہیں every monday and thursday except for the disbeliever the mushrik and one who have and کس کو نہیں معاف کرتے ایک تو disbeliever کو جو ہے blood ties کو کاٹ دیا ہے یا جو ہے کتا تعلقی ہو گئی ہے دو لوگوں کے ساتھ درمیان تو اللہ سبحان و تعالیٰ ان کیا جو عمال ہے اس کو روکے رکھتا ہے جو بھی عمال انہوں نہیں کیا اس پر کوئی عجر کوئی معاف نہیں رہے اور انہوں جو رکھتے ہیں ایک دوسرے کے لئے جب تک کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملے کو صدار نہ لے اللہ کہتے کہ ان کے معاملات کو رکھو رکھو کہ جو کام کرتے چاہے وہ نماز ہے چاہے روزہ ہے چاہے جو بھی کام یہ کر رہے ہیں کتنی محنت سے ہم کام کرتے اللہ اتنی محنت لگتی اللہ صحیح میں مجھے تو اتنا محنت لگتی ایک ایک کام کرنے میں اور پھر ایسا ہو جائے تو انسان کی جان کتنی جلے آپ سوچیں خود اس کی جان جلتی تو یہاں پر اللہ کہتے ان کے عامل کو روک دینا till اللہ کہتے ان کے عاملات روکے رکھنا ہم ان سے کچھ نہیں عامل قبول کریں جب تک کہ وہ ریکنسائل نہ کر لیں جب تک کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے عاملات کو صحیح نہ کر لیں یہ روایت میں پڑھئے لبنو اسمان باجی اس کو پلیز جی باجی ابو حریرہ reported اللہ سنجر صلی اللہ علیہ وآلہ سلم is saying the gates of paradise are not opened but on two days monday and thursday and then every servant of allah is granted pardon who does not associate anything with allah except the person in whose heart there is rancor against his brother and it would be said look towards both of them until there is reconciliation look towards both of them until there is reconciliation look towards both of them until there is reconciliation this hadith has been narrated on the authority of on the authority of suhail who narrated it to the authority of his father with the chain of transmitters of matik but with this variation sorry malik with the sorry transmitters of malik but with this variation of wording those would not be granted pardon who boycott each other those would not be granted pardon those would not be granted pardon who boycott each other yes this is what means that you have not granted pardon point of view so so can do allah leave it and say sorry and finish it on you can tell me about یا ہمارے دلوں میں کنہ کنہ لیلدینہ لیے ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لے آئے رب بنائے رب ہمارے انکہ بے شکت رعوف الرحیم ہے یعنی آپ دیکھیں یہاں پر ایک مومن بھائی اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے دعا مانگ رہا ہے اب آپ دیکھیں ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے دعا مانگنی چاہیے یا اس کے لیے کنہ رکھنا چاہیے دل میں اس کے لیے کنہ رکھنا چاہیے دعا مانگنی چاہیے بعض وقت آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ کنہ رکھا جاتا ہے حسد رکھی جاتی ہے حسد رکھی جاتی ہے اور پھر جو ہے نفرت رکھی جاتی ہے بگز رکھا جاتا ہے کہ ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان سے بگز رکھتا ہے حسد رکھتا ہے کومپیٹیشن چلتا ہے sorry to say competition دنیاوی معاملات میں دینی معاملات میں کچھ عد تک ہے تو competition is allowed لیکن ہم یہاں پر ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں competition چاہلو ہے اگر عدے کے on ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ معاملات خراب ہوتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ says ایک مومن کا مومن سے جو رشتہ ہے should be for the sake of Allah important بات ہے دیکھیں آج کوئی کسی سے ناراض ہے تو ہم کو سوچنا ہے کیوں ناراض ہے اگر ایک شخص دوسرے شخص سے ناراض ہے تو وجہ کیا ہو سکتی ہے پیسہ ہو سکتا ہے ایدر وجہ کیا ہے پیسہ ہو سکتا ہے بزنس بزنس ہو سکتا ہے بزنس کہ اس نے ایک بھائی کا بزنس جو اے وہ چین لیا ایک نے کسی کا پیسہ چین لیا کوئی یہ نہیں دے رہا ہے کوئی وہ نہیں دے رہا ہے یہ نفرت ہے یعنی worldly things ہے نا پیسہ بزنس یہ سب کیا ہے worldly things سو ہم worldly things کے لیے ایک مومن ایک مومن سے چیر رہا ہے اللہ کہتے ہیں ایک مومن کا ایک مومن سے yes property بھی ہو سکتی ہے property پیسہ whatever میں نے سب دو ایگزامپل دیا آپ کچھ بھی ایگزامپل یہاں رکھ سکتے جس کے بجے سے دو لوگوں میں جھگڑا فساد رہا ہے تو اللہ کہتے ہیں ایک مومن کا دوسرے مومن سے جو رشتہ ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے for the sake of Allah not for the worldly sake not for worldly matter materialistic things not all that only for the sake of Allah یہ اللہ پسکتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیسا ہونا چاہیے وہ دعا مانگنا چاہیے یعنی ایک مومن اپنے دوسرے بھائی کے لیے دعا مانگنا چاہیے ربنا جو ہے یہاں پر کہا گیا ربنا کہ ایک مومن کو تو دوسرے مومن کے لیے دعا مانگنی چاہیے بھائی کے لیے اور ایک مومن دوسرے کے لیے کیا رکھ رہا ہے نفرت رکھ رکھ رہا ہے یعنی یہ تو نہیں ہونا چاہیے یہ اس آیت میں آپ پر بتا دیا گیا اور ویسے بھی ایک اور سٹرونگ روایت آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں نیکسٹ جو ٹو ہے نائن ٹو وہ لگائیے پلیس دیکھیں یہ حدیث کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اگر جھگڑا ہو گیا ہے بحث ہو گیا ہے تو تین دن تک کہ وہ ایک دوسرے کو آوائیڈ کر سکتے ہیں لیکن تین دن بھی جانے کے بار چوتھے دن سے that is not allowed for them so here is the revive پڑھ دیجئے اس کو پلیس لبنا آسان با جی پڑھ دیجئے اس کو پڑھ دیجئے سیل بکھنری 6077 نارید Abu Ayyub Al-Ansari اللہ سمسنجر صلی اللہ علیہ وسلم said it is not lawful for a man to desert his brother Muslim for more than three nights it is unlawful for them that when they meet one of them turns his face away from the other and the other turns his face from the former and the better of the two will be the one who greets the other first جو پہلا جو ہے سلام کر دے تو وہ بہتر ہے یہاں پر یہ کہا گیا ٹھیک ہے صحیح ہو گئی ہماری روایت تو آپ جو سیکنڈ چیز ہم کو کرنی ہے رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے وہ کیا ہے کہ ہم جو ہے دو لوگوں میں جو استغفار پہلا ہے استغفار اور دوسرا ہے دو لوگوں میں صلاح ہو جانی چاہیے رمضان سے پہلے رشتے جوڑے جانے چاہیے ہو گیا یہ دو چیز کرنی ہے تیسرا اب جو تیسری پوائنٹ ہے what we are supposed to prepare is prepare with دعا سب سے important prepare with دعا کہ ہم رمضان سے فائدہ اٹھا سکے سب سے important چیز ہم اگر کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو دعا مانگنی پڑے گی never night it's not going to be possible ہم کوئی بھی عمل جو ہے وہ اللہ کی مدد کے بغیر کرسکتے ہیں کہ ہم کوئی بھی عمل اللہ کی مدد کے بغیر کرسکتے ہیں not possible تو یہاں کیا کہا گیا next کے دعا مانگو کہ ہم رمضان سے فائدہ اٹھا سکے صحابہ اکرام جو ہے six months پہلے دعا مانگا کرتے تھے اور رمضان تک پہنچا دے اللہ ہم تو ابھی مانگ رہے ہیں دعا ask اللہ to give you the ability to do good to worship نبی کہتے تھے کہ اگر کوئی نیکی کے کام کر رہا ہے تو اسے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اپنی بڑائی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر اللہ توفیق نہ دے تو ہم یہ نہیں کر سکتے تو اللہ کی توفیق سے ہی سارے کام ہوتے جیسے آپ دیکھیں سورہ الاراف کی آیت نمبر 43 میں جو لوگ جنت میں اللہ نے ہم کو ہدایت دی تو ہم جنت میں پہنچ گئے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا تو ہم یہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہم کوئی بھی کام نہیں کر پاتے تو سب سے پہلے آپ کیا کرنا ہے ریپیر دعا کہ اللہ تو طاقت دے کہ میں اس رمضان کو میرا بہترین رمضان بناو اور اس رمضان میں مجھے اتنی تا کر دینا کہ میں اپنی مقفرت کرا کے چھوئے یہ تو اللہ سے دعا مانگ نہیں پڑے گی تو یہاں کیا کہا گیا اس آیت میں دیکھئے یہاں سے سٹارٹ ہوتا وقالو وقالو سیکنڈ لائن سے لیجئے جو لوگ آدان لہذا آدان جس نے ہدایت دی ہم کو لہذا اس کی کہ ہم نیکی کے کام کر سکے اگر اللہ ہدایت نہیں دے سکتا تو ہم نہیں کر سکتے جیسے آپ آج آپ ان کلاسز میں جڑے ہوئے ہیں آپ ان کلاسز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اگر اللہ آپ کو ہدایت نہیں رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں وہ بھی کچھ جمع کر رہے ہیں آپ بھی جمع کر رہے ہیں لیکن آپ جو جمع کر رہے ہیں وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں آپ سوچیں سو الحمدلللہ وقالو اور انہوں نے کہا الحمدلللہ تمام تعریف اللہ کی اللہ ذات آدان آنا جس نے ہدایت دے دی ہم کو لحاظ آئی اس چیز کی ہم ہدایت پاتے لہو اگر ہم کو ہدایت دیتا لی اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا تو ہم یہ جنت میں پہنچ نہیں پاتے اور الحمدللہ ہم جو بھی عمل کر پاتے نا کوئی بھی نیکی کا ایک عمل ہم کو تو ہم وہ کر پاتے آدھر وائز it's not going to be possible for example میں میں جب یہ چیز کو کر رہی تھی آج تو سورہ اللہ راف کی آیت نمبر 43 کو پڑھنے سے پہلے میں خود ہی کتنا روئی ہوں کہ واقعی اللہ مجھے تو نے توفیق دی کہ میں پڑھا سکت لفظ بھی پڑھا دو کیا اوقات میری کوئی اوقات نہیں یہ میرے رب کا فضل ہے اللہ تو نے دیا ہے تو میں کر پا رہی ہوں صلاحیت تیری ہر چیز تیری ہے اور پھر کوشش دیکھی جاری یہ اللہ تو مدد نہ کرتا تو اگر ہم زندگی میں کوئی بھی نیکی کا کام کر پا رہے تو بڑا ہی اللہ کی کر ہو اسی لئے آپ دیکھ جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو دوسرے دن عید ہوتی ہے تو عید میں ہم زیادہ سے زیادہ کیا لئے اللہ تیری بڑائی اگر تو ہم کو نہیں ہدایت دیتا ہم نہیں کر پاتے تو نہیں طاقت دیتا آپ دیکھئے اگر کوئی رمضان کی روزے رکھ پاتا ہے تو اللہ نے اس کو طاقت دیئے تو کر پاتا ہے کتنے لوگ ہسپٹل میں بیمار ہیں کتنے لوگ ہیں جو رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتے دیو ٹو ویری نستائن کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرنے کے لیے تجھ سے مدد مانگتے کیونکہ اگر اللہ ہم کو مدد نہیں کرے گا اپنی عبادت کے لیے تو ہم اس کی عبادت بھی نہیں کر سکتے تو یہ تو اللہ ہی مدد کرتا ہے یا توفیق دیتا اور اس کے لیے صرف تجھی سے مدد مانگتے کیسے میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تیری عبادت کے لیے ہمیں تجھ سے مدد مانگیں کہ اللہ تو مجھے کپبل بنا تو مجھ سے یہ کام کر لے ورنہ میں کیا کروں گے اسی طریقے سے جو ہے 9C وہ لگائیے آپ دیکھیں ہم فرض جب نماز پڑھ لیتے ہیں جو ہم فرض صلاح کوئی بھی ادا کرتے ہیں چاہے وہ مورننگ کی ہو چاہے زہر کی ہو یا اثر کی ہو تو ہم اس کے بعد میں کیا پڑھتے ہیں جو اسکار پڑھنے کے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں اللہ ہم عینی علی ذکری کا و شکری کا و اس نے عبادت اس میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تیری عبادت کرنے کے لیے مجھے تجھ سے مدد چاہے یعنی اگر تو توفیق نہیں دے گا اللہ ہم عینی علی ذکری کا و شکری کا اس نے عبادت تو اللہ ہیلپ می تو ریمیمبر یو تو گیو یو تینکس اور پر فارم یو ورشپ ان دی بیسٹ مینر تو ہر جو فرض صلاح ہے اس کے بعد ہم کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تیری عبادت کے لیے مجھے تجھ سے توفیق چاہیے اور مدد ورنہ میں تیری عبادت نہیں کر سکتی مگر جو سسٹر فرض نماز کے بات چاہے دو سنت دو فرض ہے تو اس کے بعد ہماری آپ کو یہ کہیں اگر آپ دیکھیں میں کیا لکھ ہوں یعنی نہیں کوئی قوت اور طاقت مگر اللہ کی یعنی کیا کہ اب ہم کو کیا کرنا ہے آج سے لے کر رمضان آئے تک اور رمضان کے انٹائر چلتے پھرتے یہ بھی پڑھتے رہنا کہ نہیں کوئی قوت اور نہیں کوئی میری کوئی قوت نہیں رمضان کے روزے رکھنے کی میری کوئی طاقت trembling میری کوئی طاقت نہیں positively میری کوئی طاقت نہیں جب تک کہ تو مجھے قوت نہیں دے گا کیونکہ اور ہم یہ بھی ہمارا روز کا معمول ہو جائے کہ چلتے پھرتے co about بن то گے کہ صبح میں ہم جو ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے وستغفار کریں گے اور دوسرا چلتے پھرتے اللہ حولہ ولا خوتہ اللہ باللہ کہیں گے کہ there is no power no strength except through اللہ یعنی اللہ تو مجھے ہدایت دے گا تو طاقت دے گا تو پھر میں یہ جو ہے رمضان کو اپنے لیے بہترین رمضان بنا سکوں گی والحمدللہ دیکھیں یہاں پر جو ہے نامغفرت کے بارے میں شیخ اسلام ابن تہمیہ رحیم اللہ وہ کیا کہتے ہیں یہ ضروری ہے کہ ہر بندے کے لیے کہ اس کی ہر ساس کے ساتھ الحمدللہ اور استغفار نکلے یعنی ایک ساس اندر لوگے تو کہو الحمدللہ پھر جب آپ انہیل کیا تو الحمدللہ اور جب آپ ایکزیل کروگے تو کیا کہوگے استغفراللہ اس کو عادت بنا لیں تو کیا کریں گے اس کو عادت بنا لیں گے تو الحمدللہ آج آپ کو پرپیر کیا گیا ہے تین چیزوں کے ساتھ جو ہم کو بیفور رمضان کرنا ہے نمبر ون استغفار کی حابیٹ نمبر to please mend your relationship with your family and your friends and relation and relatives اور تیسرا یہ ہے کہ دعا مانگو اللہ سے کہ وہ ہم کو طاقت دے کہ ہم اچھے اچھے کام رمضان کے مہینے میں کر سکیں والحمدللہ یہاں پر ہم سٹاپ کرتے ہوں امید کرتے ہوں کہ یہ تین چیز کے لیے جو ہے we will work hard we will prepare ourselves for the holy month and blessed month of Ramadan انشاءاللہ آپ جو ہے ادھر ہم سٹاپ کریں گے 9D پہ coordinators شرین باجی پلیز آپ لکھ لیجے اللہ 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 پہ ہم نے سٹاپ کیا تھا انشاءاللہ جو ہے کہ ہم نیکس کلاس جو ہے ریفرنس نمبر دس سے لیں گے اور کل آپ کی استقبال رمضان کی کلاس نہیں ہوگی کل آپ کی کونسی کلاس ہوگی سورے نشا کی ہوگی وہ آپ کو ہماری ہوسٹ ساری ڈیٹیل دے دیں گے لیکن پہلے ہم دعا پڑھ دیتے ہیں دعا لگا دیجے باجی فضا باجی جی باجی سبانک اللہم و بحمدکا نشادوان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبان ربکا رب العزتی امائی سفون و سلامون اللہ المرسلین والحمدللہ و بالعالمین بسم اللہ و افمن الرحیم والاسرین الانسان اللہ فی خسر اللہ دین آمن و عمل صالحاتی و تواسو بالحقی و تواسو بسبر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و نسیسی آناؤنس سبانک اللہ و برکاتہ و نسیسی آنس اور کل ہماری سورے ان نسا کی کلاس ہوگی جو کہ ہمارے سندے باج میں ہم کر رہے ہیں آپ سبھی سسٹر سے درخواست دے کہ آپ لوگ اسی طرح جڑے انشاءاللہ کل کلاس سے پہلے لنک سینٹ کر دی جائے گی اور آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ کنٹینیو ہوگا منڈے کو سسٹرز انشاءاللہ انشاءاللہ منڈے کو بھی کلاس میں لنک سینٹ کر دی جائے گی آپ لوگوں کے گروپ میں کلاس 245 سے لے کے 4.30 تک ہوگی منڈے کے دن انشاءاللہ آپ سبھی سسٹر سے درخواست دے کہ آپ لوگ end تک جڑے رہے ہیں سسٹرز زیادہ سے زیادہ آپ کے فرینز اور فائملیز کو بھی جائن ان کریں اکوموڈیشن الحمدللہ ہمارے پاس ہے آپ سبھی سسٹر سے درخواست دے کہ ایک important announcement ہے آپ لوگ leave نہ کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر کسیرہ شریم با جی سسٹرز ایک امپورٹنٹ آناؤنسمنٹ ہے یہاں پہ انشاءاللہ آج ہم لوگ ہمارا پوڈکاسٹ یہاں پہ رکھنے والے ہیں نعمت اسلام یوٹیوب چینل پہ جہاں پہ ہم لوگ رمضان ڈائٹ پلان اور پروفیٹک پودز کے بارے بات کریں گے یعنی رمضان اور ڈائٹ پلان جو ہم کو پولو کرنا ہوتا ہے اور جو ہمارے رمضان کی فاسٹنگ سکو اور بینیفیشل بنائے گا پلس اس کے ساتھ ہم لوگ وہ تمام پوچ کے بارے میں بات کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے وہ کیسے کھاتے تھے اور کیسے کنزیوم کرتے تھے اور ان کی بینیفیٹس کیا ہے تو سنت ویس اف ایٹنگ ہیلڈی دورنگ رمضان انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہماری قیسٹ اور انشاءاللہ ہم لوگے پوڈکاسٹ آدھے گھنڈے کے بات شروع کریں گے نعمت اسلام یوٹیوب چینل پہ تو پاچ بجے آپ جوائن کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیان کسیرہ لوگنا با جی آپ کو اپنیوٹی دینے کے لیے کہ ہمیں اناؤنسمنٹ کر سکے بڑک اللہ حفیق بہی آکی جزاک اللہ خیانی با جی سسٹرز آپ سبی سے درخواستے کہ آپ جوائنن ہو سکتے ہیں یوٹیوب پہ آپ جائیں اور صرف لکھئے نعمت اسلام انشاءاللہ پیج اوپن ہو جائے گا پھر آپ لوگ جوائن ان کر سکتے ہو پوڈکاسٹ کو سن سکتے ہو الحمدللہ ہمارے دونوں کوڈینیٹرز آئینی با جی اور آلیا با جی آج کا پوڈکاسٹ کر رہے ہیں آئیے سسٹرز پانچ بجے ملتے ہیں انشاءاللہ با جی انشاءاللہ انہوں دے کلاس ناؤ جی 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 جزاک اللہ خیانی با جی وی آکی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سسٹرز و علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو